اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے سرٹیزہ جیل ونٹن گلوکومیٹر ایک ایفورڈیبل گلوکومیٹر ہے جو کہ تقریباً بارہ سو تیرہ سو روپے کا مارکٹ میں اویلیبل ہے جی ہاں یئر ٹو 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 ٹی تری یعنی کہ دوہزار تئیس سن میں گیارہ سو سے بارہ سو میں یہ ایزیلی مل جاتا ہے اور اس کی سٹرپس بھی بہت سستی ہیں تقریباً بارہ روپے کی اس کی سٹرپ پڑتی ہے لیکن اس کے جو ریزلٹس ہیں کیا وہ واقعی ریلائیبل ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ پرچیز کیا تھا تو اس کے اندر سے ساتھ دس سٹرپس جو نکلی تھیں وہ دس سٹرپس کے اوپر ایکسپائری لکھی ہوئی تھی تقریباً نومبر دوہزار تئیس کی شاید اور پہلی سٹرپ ڈال کر جب بلڈ کا ڈراؤپ نکال کر ٹیسٹ کیا تو ریزلٹ آیا نائنٹی اسی ڈراؤپ کے اوپر دوسری سٹرپ جب لگا کر ریزلٹ چیک کیا تو ریزلٹ آیا وان ٹونٹی تیسری سٹرپ لگائی تو ریزلٹ آیا نائنٹی چوتھی سٹرپ لگائی تو ریزلٹ آیا وان ٹھرٹی یعنی کہ کوئی بھی ایسی ریڈنگ نہیں تھی جو اگزیکٹلی میچ کر رہی ہو مطلب ٹیسٹ کے ریزلٹس ریلائیبل نہیں تھے پھر اسی دن ہی ایک دوسری لارٹ کی سٹرپ پہ خریدی مارکٹ سے اس کے اوپر لارٹ کا نمبر لکھا ہوتا ہے جو بھی آگ کے بعد سٹرپ ہوتی ہیں اور اس لارٹ کے اوپر جو ایکسپائری تھی وہ یہ دوہزار چوبیس کی تھی جب ان سٹرپ کے اوپر بلڈ کے سیمپل کو ٹیسٹ کیا گیا تو ریزلٹ آیا وان ٹویل اگلی سٹرپ نے کالی ریزلٹ آیا وان سیونٹین اگلی ریزلٹ آیا وان فورٹین یعنی کہ بہت زیادہ فرق نہیں تھا پانچ میلی گرام پر ڈیسلیٹر کا ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ ویری کر سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اس کو مزید ویریفائی کرنے کے لیے ایک ریلیٹیو کے فاسٹنگ بلڈ گلوکوز لیولز کروانے تھے تو ہم نے کہا کہ چلیں جب لیبارٹری میں گلوکوز کرنے کے لیے جانا ہے تو اس سے بھی چیک کر لیں گے اب یہی والی لارٹ کی سٹرپیں جن کے اوپر ریزلٹ اچھے آ رہے تھے وہ ہی ہمارے پاس موجود تھی تو ہم جب لیبارٹری میں گئے انہوں نے بلڈ کا سیمپل نکالا تو ہم نے اسی بلڈ کے سیمپل کے اوپر چیک کر لی ریڈنگ جو کہ تقریباً میرے خیال میں 97 یا 98 شاید آ رہی تھی اور اسی وقت ہی جو ریڈنگ وہاں سے لیبارٹری 87 تھی میرے خیال میں 87 ریڈنگ تھی وہ اور وہ ہی جب سیمپل لیبارٹری والے نے رن کیا تو لیول کا ریزلٹ میرے خیال میں 85 یا 89 آیا یعنی کہ کوئی خاطر کا فرق نہیں تھا اور ریزلٹ اچھا آیا اب میں نے ریسنٹلی ایک نئی لٹ جو اس سے بھی اگلی لٹ ہے جس کی ایکسپائری 2025 ہے وہ خریدی ہے اور اس میں پھر وہی مسئلہ آ رہا ہے کہ ایک ریڈنگ لو تو ریزلٹ کچھ اور ہے اگلے سیمپل لو تو ریزلٹ کچھ اور ہے اسی سیمپل میں دو بار ٹیسٹ کرو تو ریزلٹ دونوں سیم ہی نہیں آتے فرق بہت زیادہ ہے یہ جو گلوکومیٹر ہے نا سرٹیزا یہ دیکھیں جتنا آپ گڑھ ڈالیں گے نا اتنی ہی مٹھاس ہوگی یہ بہت اچھے اچھے گلوکومیٹر کا نیمل بدل نہیں ہو سکتا یہ ایک اچھی ڈیوائس ہے افورڈیبل ڈیوائس ہے ریلائیبل کتنی ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ ریزلٹ جو دیتا ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے مطلب میرے خیال میں اگر آپ اچھا کوئی برینڈ لے سکتے ہیں نا گلوکومیٹر کا تو آپ سرٹیزا کا جی ایل ون ٹین شاید نہ ہی ہیں تو بہتر ہے اب میں نے اپنی باتوں کو ویریفائی کرنے کے لیے آن لائن بڑے بڑے جو سٹورز ہیں ان کے اوپر ریویوز پڑے فیس بک پہ دیکھا یوٹیوب پہ دیکھا تو جو کمنٹس ہیں نا لوگوں کے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ریزلٹ ہی فیک دیتا ہے جو لوگ بھائی اس سے خوش ہیں وہ وہ ہیں جنہوں نے اس کے ریزلٹ کو ویریفائی کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ ریزلٹ کیا جو دیتا ہے وہ صحیح بھی ہیں جس جس بندے نے اس کو کمپیر کیا ہے نا روش کے گلوکومیٹر کے ساتھ یا کسی اور بڑے برینڈ کے گلوکومیٹر کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ریزلٹ تو ریلائیبل ہی نہیں ہیں لہٰذا اگر آپ کے پاس بجٹ اچھا ہے یعنی کہ اگر آپ بارہ سو کی بجائے تین ہزار لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بہتر یہ ہے کہ جیل وانٹر نہ لیں آپ کوئی اور اچھا برینڈ لیں جس کا گلوکومیٹر میں اس کی ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک دوں گا جس کے اوپر میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کون سا گلوکومیٹر آپ کے لئے لینا بہتر ہے یہ ساری ویڈیو سپانسرڈ نہیں ہوں گی کسی بھی کمپنی سے کوئی پیسے نہیں لیے جو اس کی چیز بتانی ہے یہ معلومات تیامہ کے لئے ہے عام عوام کی معلومات کے لئے ایک صد کے دل سے کی گئی ایک آوش ہے جس کے ادھر لوگوں کو پتہ آنا چاہیے کہ جو ڈیوائس وہ استعمال کر رہے ہیں کیا اس کے ریزلٹس ریلائیبل بھی ہیں کے نہیں ہیں تو جو سرٹیزہ کا جیل وانٹین ہے اگر آپ اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو اپ ڈیٹ کر لیں گلوکوز کی ریڈنگ اگر آپ اپنی اپنے کسی پیادے کی شوگر ہے جس کو اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں اور وہ ریزلٹ صحیح نہ ہو تو پھر اس ڈیوائس کا فائدہ کیا اب جیسا کہ میں آپ کو یہ بیچ نمبر کی جو سٹرپیں ہیں یہ بہت ریلائیبل تھی ان کے ریزلٹس بہت اچھے تھے لیکن یہ جو اگلے بیچ کی سٹرپیں ان کی تکسپائری دوہزار پچیس کی ابھی بہت دور ہے یہ کی غلط ریزلٹ دے رہی ہیں اچھا سٹرپیں ویسے ان کی بڑی اچھی بنتی ہیں سٹرپ یہ نکالی ہے نا اس کے ساتھ اندر یہ موائسچر کنٹرول کرنے والا ابزورب کرنے والا اندر پیپر ضرور ہوتا ہے یعنی کہ سٹرپوں کی پیکنگ بھی اچھی ہے لیکن ریزلٹ اگر آپ کمپیر کریں ایکیو چک کے ساتھ ایبٹ کے ساتھ تو آپ کو پتا لگے گا کہ اس کے ریزلٹ صحیح نہیں ہیں یہاں تو ریزلٹ زیادہ بتائے گا بہت زیادہ بتائے گا اور اگر زیادہ بتائے گا تو اپنے ایک بار کریں گے تو ریزلٹ کچھ اور ہے اور اسی سیمپل پر کریں گے تو ریزلٹ کچھ اور ہے یعنی کہ پانچ میلی گرام پر ڈیسلیٹر کا چلو یارم ہو گیا دو تین چار پانچ لیکن پندرہ پندرہ بیس پیس میلی گرام پر ڈیسلیٹر کا ریزلٹ ویری کرنا بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے ڈیسین میکنگ کے لئے کیونکہ اکثر آپ نے دوائی لینی ہے چھوڑنی ہے کیا کرنا ہے انسلین کا تو یہ میرا اس پر تبصر ہے باقی آپ بھائی جو کمنٹس سیکشن میں بات کریں گے ہم اس کا جواب بھی دیں گے اور ڈسکرپشن میں ہم ایک ایسی ویڈیو کا لنک بھی آپ کو دیں گے جس کے اندر ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے ایک بار چیز لینی ہے آپ اچھی لے لیں ٹھیک ہے اور سٹرپوں کی قیمتوں کا بھی آپ کو بتائیں گے تو اللہ حافظ ڈسکرپشن میں جو ضرور دیکھ لیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو لنک ڈسکرپشن میں اگلی ویڈیو کا